یہ ہے وقت میڈیا محاذ ازادی 1857 کے شہید زبردست خان اور علفت خان کی یاد میں اتر پردیش کے ہاپڑ میں منقعت کیا گیا آل انڈیا مشائرہ اس مشائرے کے میمانے خصوصی رہے اتر پردیش گورنمنٹ میں لیبر منسٹر جناب شاہد منظور صاحب اس مشائرے کے موزز میمان رہے دی آئی جی سی آئی ایس ایف جناب جمال واجد خان صاحب اس مشائرے کے کنوینر رہے ہاپڑ کی جانی مانی شخصیت ٹی وی ایکٹر شائر رائٹر جناب فسی چودھری صاحب اس مشائرے کے کو کنوینر رہے عدب نواز شخصیت جناب ڈاکٹر مرغوب تیاغی صاحب اس مشائرے کے دوسرے کو کنوینر رہے ہاپڑ کے مشہور شائر جناب بلیگ ہاپڑی صاحب اس سے پہلے کہ آپ مشاعرے کا ویڈیو دیکھیں تھوڑی دیر اور رک جائیے اور مشاعرے کے کنوینر جناب فصی چودری صاحب آپ کو اس مشاعرے کا مقصد بتا رہے ہیں اور ایک قیمتی جانکاری دے رہے ہیں ضرور سنیں ان کی بات پھر دیکھتے ہیں مشاعرہ آج یا یہ مشاعرہ جو ہم کر رہے تھے یہ ان 1857 کے شہیدوں کی یاد میں ہم نے منعقد کیا تھا کہ جو دس مئی 1857 کو میرٹ کے پریڈ گراؤنڈ پر 85 سپاہیوں نے اپنی آواز اٹھائی کہ ہم اس چربی لگے کارتوس کو نہیں چلائیں گے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کے ہمارے شہر سے ہمارے پردادہ چودری زبردرست خان ان پچھے 85 سپاہیوں میں ایک تھے اور جب ان کے بھائی نے یہ سنا کہ میرے بھائی نے میرٹ میں بغاوت کر دی الفت خان نے تو انہوں نے وہ سسٹم جو میرٹ سے آگرہ تک جا رہا تھا ٹیلی گرافک سسٹم اپنے ساتھیوں کو لے کے اس کو نیستو نابود کر ڈالا دونوں بھائیوں پہ الزام لگا بغاوت کا اور چودہ ستمبر 857 کو ان کو فاسی دے دی گئی ان کی یاد میں ہم یہ برابر کرتے ہیں حضرت میدان شائری یقینی طور پر ایک بڑا نازک میدان ہے اور اس میں تنزو مزہ کا میدان اور بھی زیادہ نازک ہو جاتا ہے لبے دشمن سے بھی خراج تبصم حاصل کر لینے کا ہنر ڈاکٹر نشتر امروی بخو بھی جانتے ہیں میں ان سے کہ حضور پہنچتا ہوں ان کے ہی دو مصروں کے ساتھ کہ آئینے کے سامنے گھنٹوں کی تیاری کے بعد آئینے کے سامنے گھنٹوں کی تیاری کے بعد تم حسی لگتی ہو بیگم کتنی دشواری کے بعد ڈاکٹر نشتر امروہی جو امروہ کی نمائندگی پورے ہندوستان میں کر رہے ہیں بیگم تمہارے واسطے نینوں نہیں بنی پہلے ہی فس کے آتی ہو تم ویگنار میں ان دو مصروں کے خالق ڈاکٹر نشتر امروہ اس سے روانا ہوا نا تو کچھ آئی نہیں جنابِ صدر ایک الگ ڈھنگ سے چار مزرے آپ کی خدمت میں چودری صاحب سماعت کریں کہ آریفہ چھمو نسیمہ اور چچا کلن کے نام آریفہ چھمو نسیمہ اور چچا کلن کے نام چند تضمینے کہو اہلِ ہنر ہو جاؤ گے اور کچھ چھچورے چھٹکلے بھی نظم کر لوگے اگر دیکھ لینا ایک دن تم پاپولر ہو جاؤ گے استاد آپ کے خدمت میں چار بس رہے اور کہ شائروں میں نہ سامائین میں ہے شائروں میں نہ سامائین میں ہے آسماء پر نہ وہ زمین میں ہے ڈھونڈیے مت ادھر ادھر اس کو آپ کا دوست آس تین میں ہے آپ کا دوست شائروں میں شائروں میں نہ سامائین میں ہے آسماء پر نہ وہ زمین میں ہے اور ڈھونڈیے مت ادھر ادھر اس کو آپ کا دوست آس تین میں ہے ایک چار مصرے اور اس کے بعد میں پھر آپ کی خدمت کروں گا دوستو میں رومیوں ہوں اور نہ میں فرہاد ہوں اور میرو غالب بھی نہیں ہوں اور نہ میں آزاد ہوں ہے فقط اتنی سی میری شائری کی داستہ چار کا شاگرد ہوں چالیس کا استاد چالیسی جنہیں بڑھتے ہیں چار میں شمس بھائی تھوڑی ہوں گے تو میں سمات کریں کہ دکاندار کو کساب کی طرح سمجھو دکاندار کو کساب کی طرح سمجھو اور ڈینر میں مرگ تو اب خواب کی طرح سمجھو اور کباب سیغ بھی نایاب کی طرح سمجھو اور مٹن کا ریٹ تو جللاب کی طرح سمجھو مٹن کا ریٹ تو جللاب کی طرح سمجھو اور ہمیں تو رائتہ شاہی پنیر لگتا ہے جو دال کھاتا ہے وہ بھی امیر لگتا ہے دو سو روپے کلو ہے جو دال کھاتا ہے وہ بھی امیر لگتا ہے اور سمات کریں کہ چار بسرے آپ کے خدمت پیش کر دوں کہ جو دات پاتے ہیں محفل بھی لوٹ لیتے ہیں منتری شاہب جو دات پاتے ہیں محفل بھی لوٹ لیتے ہیں گلے کے زور پہ رکھتے ہیں دار غزلوں پر جو بہر میں نہیں کہہ سکتے ایک بھی مصرہ وہ گھوم آئے ہیں بہرین چار غزلوں پر جو دات پاتے ہیں محفل بھی لوٹ لیتے ہیں جو دات پاتے ہیں محفل بھی لوٹ لیتے ہیں گلے کے زور پہ رکھتے ہیں دار غزلوں پر جو بہر میں نہیں کہہ سکتے ایک بھی مصرہ وہ گھوم آئے ہیں بہرین چار غزلوں پر اور پولیس والے تلاشی لے رہے ہیں اس لیے میری پولیس والے تلاشی لے رہے ہیں اس لیے میری کہ شاید میری داری میں کوئی تنکہ نکل آئے کوئی بم ہو کوئی پسٹول ہو یا آر ڈی ایکس ہو مسلمہ ہوں میرے تھہلے سے جانے کیا نکل آئے مسلمہ ہوں میرے تھہلے سے زفر بھائی داری کا ذکر آپ سے میں کر دوں کہ داری ٹوپی اور پیشانی پہ سجدوں کے نشا داری ٹوپی اور پیشانی پہ سجدوں کے نشا یہ میرا ہولیا ہی میرا اپنا دشمن بن گیا اور میرے آزاروں میں شامل ایک لمبا پیچ کس جب دروگا نے نکالا ایک اچھپن بن گیا داری ٹوپی اور پیشانی پہ سجدوں کے نشا یہ میرا ہولیا ہی میرا اپنا دشمن بن گیا اور میرے آزاروں میں شامل ایک لمبا پیچ کس جب دروگا نے نکالا ایک اچھپن بن گیا آپ حضرت نشست لے لیں تو میں کلام شروع کروں کہ اس طرح سنے دیکھیں اس میں میں کافیوں کی طرف سبجھو چاہوں گا کہ چاہے کیسی بھی ہو پڑ جائے جو پلے کوئی چاہے کیسی بھی ہو پڑ جائے جو پلے کوئی جارت بھائی کس کی ہمت ہے کہ بیوی کو بدلنے کوئی چاہے چاہے کیسی بھی ہو پڑ جائے جو پلے کوئی کس کی ہمت ہے کہ بیوی کو بدلنے کوئی اور اس طرح لڑتی ہے اس طرح لڑتی ہے وہ جنگ جبانی اب بھی سماعت کر لیں آپ کے کام آئے گا اس طرح لڑتی ہے وہ جنگ جبانی اب بھی اتنا موقع نہیں دیتی کہ سنبھل لے کوئی اور جا کے ایک بار بینا نوٹ دیے رشوت کے جا کے ایک بار بینا نوٹ دیے رشوت کے کس کی ہمت ہے کہ تھانے سے نکل لے کوئی کس کی ہمت ہے کہ تھانے سے نکل لے کوئی اور وہ شیر سنا دوں جس کے لیے میں نے شیر سنایا کہ اتنا کڑوا بھی نہیں ہوں کہ کوئی مو نہ لگے اتنا کڑوا بھی نہیں ہوں کہ کوئی مو نہ لگے اتنا میٹھا بھی نہیں ہوں کہ نگل لے کوئی اور ہمارے پاس بھی کوٹھی وہ کار تھوڑی ہے ہمارے پاس بھی کوٹھی وہ کار تھوڑی ہے ہمارا باپ کوئی تھانے دار تھوڑی ہے ہمارے باپ کوئی تھانے دار تھوڑی ہے اور نہ جانے کتنی حسینوں کے دل میں رہتا ہوں نہ جانے نہ جانے کتنی حسینوں کے دل میں رہتا ہوں بس ایک بیوی پہ دار feeder ella corn بس ایک بس ایک بیوی پہ داروں مدار تھوڑی ہے اور براہنہ جسم کو ضمیر صاحب سنیں براہنہ جسم کو چادر کوئی اڑھائے کیوں براہنہ جسم کو چادر کوئی اڑھائے کیوں سڑک کی لاش ہے کوئی مزار تھوڑی ہے سڑک کی لاش ہے کوئی مزار تھوڑی ہے فرمان چوزی صاحب نہ جانے کتنے کمینوں نے کھائے ہے جو تے ہر ایک بوش کی طرح شربزار تھوڑی ہے ہر ایک بوش کی طرح اور پھر وہ ایک فرمائش پوری کر دھو اور اس کے بعد اپنے نشد لوں گا کہ آج کل نفے کی نقصان کی ایسی تیسی آج کل نفے کی نقصان کی ایسی تیسی آپ کے مان کی سامعن کی ایسی تیسی آپ کے مان کی سامعن کی ایسی تیسی کوئی بھی کام ہو رشوت کے بینا نام ممکن آپ کی جان کی پہچان کی ایسی تیسی اور پندرہ سو کی جگہ دو سو روپائے پکڑا دو پندرہ سو کی جگہ دو سو روپائے پکڑا دو پھر جو کٹ جائے تو چالان کی ایسی تیسی پھر جو کٹ جائے تو چالان کی اور گامزن گامزن ہم ہے کرپشن میں ترقی کی طرف چین کی روز کی جاپان کی ایسی تیسی چین کی روز کی جاپان کی ایسی تیسی اور ایک بیٹی کے سوا کچھ نہ دیا سوزرے نے ایک بیٹی کے سوا کچھ نہ دیا سوزرے نے یہ سامان تو سامان کی ایسی تیسی یہ ہے سامان تو سامان کی ایسی تیسی اور چند سکھوں کے بس ماہف کیجے گا دو ایک شیر اور سلا دو کہ اپنے لیڈر جو اتر آئیں ادھاکاری پر اپنے لیڈر جو اتر آئیں ادھاکاری پر شاہرک خان کی سلمان کی ایسی تیسی شیر بے بہر پڑھو شاہر آزم بن جاؤ شیر بے بہر پڑھو شاہر آزم بن جاؤ سارے اوزان کی ارکان کی ایسی تیسی شیر بہر پڑھو شاہر آزم بن جاؤ سارے اوزان کی ارکان کی ایسی تیسی اور گڑھ بڑھاتے جو مہینے کا بجھٹ دو دن میں ایسے آ جائے تو میمان کی ایسی تیسی اور چند سکھوں کے اوز زفر بھائی چند سکھوں کے اوز بیش دیا جس نے بطن ایسے ہندو کی مسلمان کی ایسی تیسی جو بھی نشتر تیری اس نظم میں ڈھونڈے کیڑے مرگو بھائی جو بھی نشتر تیری اس نظم میں ڈھونڈے کیڑے ایسے ہر سائی میں دیوان کی مجھے ڈھر تھا کہ وہ شیبان لیکن جو ہے ڈاکٹر نشتر امرو بھی نے ایک بہت اچھا ماحول یہاں پر کریئٹ کیا حاضرین آئیے کے اور شائرہ کے حضور پہنچا جائے جلد یہ پورا مشائرہ آپ ہماری ویب سائٹ اور ہماری یوٹیوب ایکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے مشائرہ live.com جی ہاں اور www.mushairalive.com پر جا کر آپ ہمارے یوٹیوب ایکاؤنٹ کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جہاں یہ پورا مشائرہ ملے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ وقت میڈیا یعنی روکی ٹاک میڈیا کی ٹیم وہ پہلی ٹیم ہے جس نے مشائرے کے اندر منتظمین کو آپ تک انٹرڈیوز کرایا اورگنائزر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو مشائرہ کراتے ہیں اپنی محنتوں سے آپ سب کی دعاوں سے ہمارا یہ مشائرے کا پروگرام لاکھوں لوگ ہر مہینے دیکھتے ہیں اب آپ چاہیں تو ہم سے واتسپ پہ کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا واتسپ نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشائرے یا کلچرل پروگرام کو آپ تک مچائیں گے کیمرہ پرسنگ گیمبلنگ کے ساتھ شفیخ خان وقت میڈیا کے لیے